موسیقی آپ کی بیٹھاک ہے جس میں ہماری آپ سے گفتگو رہتی ہے بالکل جی سپورٹس کے حوالے سے جس میں خاص کر آج کل جو گفتگو ہے وہ پی ایس ایل سیون کے حوالے سے ہے اور پی ایس ایل سیون میں یقینا آپ نے انجوائے کی ہوگا کراچی لیگ مکمل ہو چکا اور آج لاہور لیگ کا پہلا جو میچ ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر دیکھیں پرفارمنس کیا رہتی ہے خاص کر کراچی جنہوں نے ایک بھی پوائنٹ نہیں بنا سکے اور پانچ میچ کھیلے وہ پانچوں کے ماچوں ہارے لیکن دیکھتے ہیں یہ امید ہے ان سے کہ آنے والے میچز میں وہ کس طریقے سے انتک محنت کرتے ہیں اور کہاں تک اپنے پوائنٹس کو گین کرتے ہیں اس کے علاوہ آج جو ہونے جانے والا میچ ہے لاہور میں جو کھیلا جائے گا وہ ہے ملتان سلطان کے پشاور ظلمی کے مابین اور یہ آپ سے کچھ دیر کے بعد بس شروع ہونے والا ہے اور اس کی ابھی تھوڑی دیر میں سیچویشن بھی بتائیں گے تو بتا دے چلیں ناظرین کہ میں ہوں آپ کا میزبان زفر عباس ملتان اسٹوڈیوز سے اور پروگرام آپ کا اپنا پی ایس ایل کرنچ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں تنہا نہیں بالکل جی کراچی اسٹوڈیوز کے ہمارے مہمان اور میزبان دونوں ہی موجود ہیں بلکہ ایک کراچی سے اور ہمارے ایک ہیدر آباس سے ہمارے ساتھ مہمان ہیں کچھ دیر میں وہ بھی لائن اپ ہو جائیں گے تو نمان اور نمان اللہ اور تاریخ حارون ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم نمان اور تاریخ کیسے ہیں آپ لوگ والیکم والسلام اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے والیکم والسلام اللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور آج لاہور لیک کا پہلا میچ ہے یقیناً آپ لوگ بھی بہت انرجی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آج اب جو نیا لیکشور ہونے والا ہے جو لیک کا نیکسٹ سیکشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اب اس میں کون کتنے پوائنٹس بناتا ہے اور سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچتا ہے کیا کہتے ہیں آج کیا ہوگا دیکھیں اب ظلمی جیتے گا ظلمی جیتے گا واہ بہی واہ کیا بات ہے ظلمی جیتے گا وہ ساز جیت گیا ہے اور پہلے فیلنگ کر رہا ہے پہلا میچ ہے اور میں نے جیسے کل کہا تھا کہ ملتان سلطان ریلیکس آئیں گی جہاں تک میری فیلنگ ہے اور پشاوہ ظلمی پلاننگ کے ساتھ آئے گی خیر پلاننگ تو جس طرح کی کرکٹ ٹاپ کرکٹ ملتان کھیل رہی ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ظلمی زویہ وہ بہت سٹرونگ آئی گی انشاءاللہ اچھا جی آپ کو ناظرین بتا دے چلیں کہ جس طریقے سے کراٹی سٹیڈیوز سے ہمارے ساتھ نومان اللہ اور تارے قارون موجود ہیں بلکل اسی طریقے سے ہیدر آباد ہمارے ہر دل عزیز دوست فیصل اثر موجود ہیں ان سے کراپ لوگوں کی ملاقات بھی رہی ہے اور آج ایک طور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بہت اچھی گفتگو رہی تھی بہت تھوڑی سی نوک جھوک بھی تھی لیکن وہ ایک پروگرام کا حصہ ہوتا ہے اس میں اسی میں ساری بات چیز ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی اس شخص کا جو ایک اپنا ایک رائے ہوتی ہے اس کی تو یقیناً اس کو اپوس کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور تنقید برائے تنقید بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے کبھی کبھی تنقید برائے تنقید کے ساتھ ساتھ تنقید برائے اسلاح بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام بھی زندگی کا حصہ ہے فیصل اثر کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پی ایسل کرنچ ہی اندر اسلام علیکم فیصل والیکم السلام اور سب کو بھی میری درستے سلام علیکم اور ہم لوگ سب ساتھ ہیں اگین اور آپ لوگوں کا تینکیو کہ ایک واپنی موقع دیئے علیکم السلام علیکم السلام اچھا جی میٹ جو ہونے جا رہا ہے فیصل آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کا کیا کہنا ہے جیسے کل تو آپ نے ملتان سلطان کو سپورٹ کیا تھا تو آج بھی آپ اسی طرف ہیں یا کچھ پٹری بدلنے والے ہیں یا کچھ پلوڑا بدلیں گے نہیں میرا موقع ہوئی رہ گا کہ میں ملتان سلطان کے ساتھ رہوں گا لیکن یہاں پہ تاریخ بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی پر میچز پانچ میچز باقی یعنی دس پوائنٹ کا گیم باقی ہے اگر ملتان سلطان لوز ہوگی تو ابھی دوسری ٹیموں کو کمبیک کرنے کا موقع مل جائے گا ابھی فیز نہیں ہے کہ وہ چینجنگز کریں ایسی جس پہ ایکسپیرمنٹ کریں ملتان سلطان جی یہ بات تو خیر کل بھی ہماری ہو چکی تھی ناظرین کو آج کے میچ کی جو سیچویشن ہے وہ بھی بتاتے چلیں کہ میچ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت کسی بھی ویڈکیٹ کے نقصان پر کوئی ویڈکیٹ نقصان نہیں ہے اور اس میں تیتیس رن بنا چکے ہیں بلکل جی اور تیتیس رن اس میں یہ کہ ٹاؤز جو تھا ظلمی نے جیتا تھا اور فیلڈ کو انہوں نے چوز کیا اور بیٹنگ پیس پر ملتان سلطان ہے اور یہی دیکھا جائے گا کہ کوشش یہ ہوگی ملتان سلطان کے اپنے رنز ٹارگٹ کو ایسا ٹارگٹ دے جس میں کہ وہ ٹارگٹ اچیف کرنا تھوڑے ان کے لیے مشکل ہو لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں آج بڑا قرارے دار ان کا میچ ہوگا اور دیکھیں میدان کے اندر یہ دونوں کی اس طریقے سے آپس میں مدبیر ان کی ہوتی ہے لیکن بات کچھ بڑھتی ہے آگے اور بات یہ ہے ناظرین کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد ایک سلسلہ اور میچ اس کا چلنے والا ہے جو کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ کھیلے جائیں گے اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی لیکن اس کے لیے تارک اور حارون اور نمان اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تارک حارون اور نمان اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ٹیم ہماری بلکل تیار ہے میچ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا سے دیکھیں بلکل ہوم سیریز ہے اور ہوم سیریز میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو ٹیم لوکل ہوتی ہے اس کے ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو پاکستان ٹیم کو ضرور ایڈوانٹیج ملے گا لیکن تھوڑا سی تحفظات ہیں میرے اس سکارڈ میں جو اسکارڈ آناؤنس کیا پاکستان ٹیم کی طرف سے لیکن جب آپ کے ڈومیسٹی کرکٹ کراتے ہیں تو اس میں جو بھی ٹاپ پلیئر ہوتے ہیں جو ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے ان کو ضرور رکھنا چاہیے اب جیسے ہریرہ تھے انہوں نے ٹاپ پرفارم کیا بڑی زبردست بیٹنگ کی نو سو اسی رنس بنائے انہوں نے صاحب زیادہ فرحان کے سیکنڈ دیکھیں صاحب زیادہ فرحان کا تو زیادہ صاحب زیادہ فرحان کے اوپر نومان اللہ کے انٹرنیٹ جنہا بریک اپ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے لیکن پھر بھی بات کچھ نہیں ہے نومان اللہ سے ہم جب تک جی نومان آواز آری ہے ہماری آپ کا پہنچ رہی ہے جی نومان اللہ کنٹنیو کر رہے ہیں آپ کا انٹرنیٹ تھوڑا سا بریک ہوگا میرے خواہد سے نومان اللہ کے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے لیکن فیصل آپ سے بات کرتے ہیں یہی سوال آپ سے کرتے ہیں اور آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب جو آسٹریلیا میچ کھیلنے آ رہا ہے پاکستان اور آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو میچ کھیلنے جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم اس وقت جو ان کی تیار کی گئی ہے اور جو ان کا پورا ایک پورا کو بنایا ہے اسکوارڈ بنایا ہے کیا وہ کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہے گی کیا وہ پلیئرز ایسے سیلیکشن لی ہے ناظرین کو کچھ دیر میں اسکوارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ کیا اسکوارڈ کی سیلیکشن کی ہے لیکن پھر بھی فیصل بسمی جی میرے صاحب سے کہ ٹیم کا کافی بیلنس ہے اور آپ کی بہتر انگیزتی ہے فلسٹ انجنس بھی ہیں پاکستان میں ٹیسٹ انگیزت کی لیے کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے کہ آسٹریلیا ٹیم کبھی بھی اپنے اپنے آپ سے بہت زیادہ تیاری کرنی ہوتی اور آپ نے پیس پلیئرز کو دلزارے انڈیکس کرنا ہوتا ہے شاہن مسود ٹیم کا ایکسا بجائے شاہن مسود کو ایکسپیرینس دی ہے شو شاہن مسود کی تو شاہن مسود اس سال کافی رنس کر رہے تھے اور پیسن میں بھی کافی اچھے رنس کی ہیں اور ایکسپیرینس بھی ان کے بینٹ کے پاس ہے تاکہ وہ ایکسپیرینس دی ہے ایکسپیرینس دی ہے میرے خیال سے نمان آپ کا انٹرنیٹ اگر چل گیا ہے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اگر آواز ہمارے لئے تک پہنچ جائے تو ضرور ہمیں میرے خیال سے نہیں نمان میرے خیال سے میں تھوڑا سم آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لاغ آؤٹ ہوں اسٹوڈیو سے لیف کر کے اور ایک دفعہ دوبارہ اسٹوڈیو کے اندر انہوں تو میں بھی پاسسبل تھوڑی سی کنیکشن آپ کی بہتر ہو جائے ہم لوگوں کے ساتھ پھر ہم لوگوں کی زیادہ طریقے اچھے طریقے سے گفتگو بھی ہو جائے گی فیصل آپ سے ابھی آف لائن بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس بارے میں پہلے ناظرین کو کیوں نہ ہم لوگ آج کا ایک ہواد ہے فیصل جی بلکل 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 آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے تصویر بھی آ رہی ہے جی رومان بھائی جی رومان بھائی بولیے کنٹنیو کیجئے جی زفر زفر یہ ہو رہی تھی جیسے فیصل نے یہ بات کہی کہ نئے پلیئر کو آسٹریلی جیسی سٹرون پنگ کو سامنے کھلانا لیکن دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی پرفارم کرتا ہے ٹاپ ڈومیسٹک میں تو اس کو تین کی سکار میں لازمی رکھنا چاہیے تاکہ اس کو ریوارڈ ملے جو اس کی پرفارمس ہے اس کو آپ ضرور نہیں کھلائے آپ گھروم کرنے کا بھی سلسل رکھے آپ پلیئر کے پیچھے پلیئر لگائیں تب آپ کی کرکٹ اور امپروو ہو جائے گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرفارمر کرتا آپ اس کو نہیں رکھتے تو ڈس آڈ ہوتا ہے پلیئر تو یہ ضرور نہیں کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹ کھلا دیں فوراں کھلا دیں آپ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں آپ کو اس کو مال دکھائیں اس کو مال میں ایڈجیسٹ کرائیں اور اسی طرح پلیئر تیار ہوتا ہے دیکھیں کھلنا ہمارے پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ کھلاتے ہیں پرفارمر نہیں کرتا باہر کر دیتے یہ کبھی نہیں یہ نہیں ہوتا کسی اور ملکوں میں جو بھی جو بھی جی جو میسٹک کرنے پرفارمر کرتا اس کو پورا موقع دیتے اور دوبارہ وہ پرفارمر کر کے اگر باہر ہوتا ہے ٹیم سے دوبارہ پرفارمر کر کے پاکستان ٹیم دوسری کسی بھی ملک کا ہو وہ آ جاتا ہے لیکن پاکستان کا علمیہ یہ ایک دفعہ ٹیم سے باہر ہوتا ہے پھر اس کا کمبیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ تھوڑے سے تحفظات ہیں میرے جیسے پرفارمر کیا ہے انہوں نے فررہرہ نے تو ان کو سکارڈ میں ہونا تا سے ڈیٹیل اگر دے دیں تو یہ میں سکرین بھی شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہے تو بتائی گا تھوڑے سی میں ان کو تھوڑا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ اور کلیر ہو جائے آپ لوگوں کو ناظرین میرے خواہد سب بہتر نظر آ رہ گی پاکستان سکارڈ ہے فور آسٹریلیا جو آسٹریلیا کا میچ کھیلا جا رہا ہے بابر آزم اس میں کیپٹنشپ میں ہیں اور اس کے علاوہ محمد رزوان ہے عبداللہ شفیق ہے عزر علی ہے فہیم اشرف ہے فواد آدم ہے حریص رعوف ہے حسن علی امام الحق ہے محمد نواز نمان علی اور نمان علی کے بعد ساجد خان ہے سعود شکیل ہے شاہین شاہ آفریدی ہے شان مسود ہے زاہد محمود ہے اور پھر ریزرف میں جو ہمارے پاس پلئیئرز ہیں جو رکھے گئے ہیں اسکواٹ کے اندر وہ یہ ہیں کہ کامران کنام محمد عباس نصیم شاہ سرفراز احمد اور یاسر شاہ جی تاریخ کیا کہیں گے آپ بتائیے جی بلکل میں کسی خدر اگری کرتا ہوں میں دونوں میرے جو دوست ہیں دونوں احباب ان دونوں کے پوائنٹ آف یوز اپنی اپنی جگہ بلکل چیئے ہیں بقوال فیصل کے تف سیریز ہے بڑی ٹیم ہے وہ اگر آ رہی ہے حالانکہ ہماری ہوم سیریز ہے لیکن ضرور وہ بہت ٹافیس جو ہے وہ اپنینٹ ہے ان دو ورلڈ اور وہ اپنی پوری سٹیندھ کے ساتھ آ رہی ہے یہ بات بھی ہے لیکن دوسری جانب نومال اللہ کا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب تک آپ پرفارمر کو موقع نہیں دیں گے ریوارڈ نہیں دیں گے یا اس کو ریوارڈ ہی دے دیں یعنی آپ اس کو سکوارڈ میں اس کا نام آ جائے ریزرڈ میں ہی صحیح آ جائے ٹیم کے ساتھ ہو گروم ہو جائے تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے جو کہ ہمارے واقعی میں نہیں ہوتا کیونکہ ایک ڈسپلن سے وہ ٹیم سیلیکشن ہو یا جو بھی بینچ کو اگر سٹرونگ کرنا ہو بیک اپ پلیئرز رکھنے ہو تو اس سے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کاسر ہوئے میں بہت عرصے سے کیونکہ اگر پلیئر کی پیچھے پلیئر ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ اس میں جیسے آپ دیکھیں یاسر شاہ ریزرڈ میں چلے گیا ہوں زائد محمود اندر آ گئے تو یہ بہت اچھا کمپیٹیشن ہے ہلی کمپیٹیشن میں کہوں گا اور باقی دیکھیں سارے پلیئرز ہمارے اپنی ہیں سارے اچھے ہیں جو سکوڈ میں اس میں کوئی برا پلیئر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں سارے اچھے پلیئر ہیں فارم میں بھی ہیں شان مسود فارم میں ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ہی سہی لیکن کانفیڈنس تو لے کر جائی رہے ہوں گے اور اوپن کرتے ہیں نیا بول کھیلتے ہیں ایکسپیرینس بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شاہب زیادہ فرحان ہو گئے یا حریرہ ہو گئے خاص طور پر آپ کھلا سکتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جعوید میاداد ہو سچن ٹنڈولکر ہو یہ بڑے بڑے انیق محمد یہ بڑے بڑے نام حسن رضا کی مثال لے لیں تو یہ چھوٹی عمروں میں ہی تیسٹ دیبیو ہوئے ہیں ان لوگوں کے تو یو نیور نو کہ غریرہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک ورل کلاس ٹیسٹ کرکیٹر یا کرکیٹر ثابت ہو سکتے ہو ہمارے لیے تو اگر سکوارڈ میں رکھتے اور ایک موقع دے بھی دیتے صرف پرکھنے کے لیے یہ نہیں کہ جیسے کہا کہ ایک میچ کھلا ہے کچھ نہیں کہا باہر کر دیں نئی ینگسٹر ہے انہیں دوبارہ بار بار کھلانا ہے ان کو ابھی گلوم کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا حجر اس میں تاریخ دیکھیں چاند مسعود کو ٹیسٹ ٹیم میں رکھا ان کی ابھی جو ٹیم سے باہر ہوئے ان کی کوئی پرفارمس نہیں تھی ٹھیک ہے اور ڈومیسٹک بھی بھی ان کی لو پرفارمس اتنی کوئی ہائی پرفارمس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی کی پرفارمس ان کی فارم میں دیکھ کیا آپ نے ٹیسٹ اسکارڈ میں رکھ جا ٹھیک ہے ایکسپیرینس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیا پلیئر بھی تو آپ کھلائیں نا اب شان مسعود کے بعد ابھی آپ عابد علی جیسے بیمار ہیں فٹ نہیں ہیں تو اب آپ اگر شان مسعود فلاف ہوتے ہیں تو کیا آپ کس کو اوپن کرائیں گے آپ بھی تو نئے پلیئر کو لائیں نا ٹیم کے اندر ڈالیں تاکہ نیا پلیئر گھروم ہو کھیلے جی مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا ہو سکتا ہے کمپیٹیشن اتنا ہے اور اتنے پلیئرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو آؤٹ ہوتا اس کو پھر ان ہونے کی جگہ اس لیے نہیں ملتی اور آنے والے جد ہمارے پاس نئی کریم ہے ہو سکتا ہے اس کی کمپیٹیشن بھی کمپیٹیشن لیول بھی ہوتا ہے فیصل کی رائے لینا چاہیں گے اس پہ جو ہے نا ماہرانہ رائے کیا رائے جی فیصل آپ بتائی ٹیپلڈی پرفارمنس پہ تیسٹیم میں آئے ہیں شان مسعود کیا کہتے ہیں یہ بات آپ لوگوں کی کافی بہتر ہے اور یہاں پہ جو میں ٹیم کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ امام الحق ہوئے اور اس کے ساتھ ازر علی ہوئے اور اس کے ساتھ ایک اور بیٹسمن شان مسعود ہوئے تو یہ تین بیٹر ہیں جو اوپن کی سلوٹ پر ایڈجرس ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عابد علی کے انفیت ہونے پہ کیا جسے معاملہ سے گزر بہنی wouldn't leave وہاں پہ ایک پلیر کو آپ نے انٹر کرنا تھا صحرا جب آپ پہ پرینے پر 군ری میں ایک پر میں جگھا دیتے ہیں سامنے اپنین کو بھی دیکھتے ہیں اگر implement croat analysis کر لیں یا todas مجھے سبس پلیر پر دیکھ لیں تو اس حساب سے آپ جاتے ہو سوائی تھینگ شان مسعود نہ اسٹوکہ اب اور اسیت پر پاس اس پرگٹ اس لائن میں تو لگ گیاں اور تندر بھی آ جائیں گے پاکستان ٹیم ہے جس طرح کا ان کا ٹیلنٹ ہے تو ہمیں تھوڑا سا ویڈ بھی کرنا چاہیے اگر ہم ہر سال پرفارمنسز کی بیس پر پلیرز کو لیں گے تو جو پلیرز سٹیبلش ہوئے میں ان کے لیے بھی پروپر موگ سکتی ہے اور ٹیم کا جو بیلنس ہے اس پر بھڑا خراب ہو سکتی ہے ہاں ریبارڈ ضرور دینا چاہیے میں ٹوٹلی اگری ہوں اس پار پہ کہ جو پلیر پرفارمنسز کرے پر میکسٹک میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹوٹلی کرکٹ کو ویڈ دیں یا ٹی ٹوٹلی کو ویڈ دیں یہ تھوڑا سا اور ہمیں اس کو سوچنا ہوں چھیک بلکل اچھا ناجی نے آپ کو پتا جاتے چلیں جو اس وقت میچ کی سیچویشن اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہنا ہے ہمیں کہ 57 رنز ہو چکے ہیں ویڈاوٹ اینی ویڈ اور چھے اوور مکمل ہو چکے ہیں ساتھ پہ اوور کی دو بالز ہو چکے ہیں تیسری بال چل رہی ہے اور اس وقت جو بالر ہیں وہ ہیں رائم لیونگ سٹون اور کرکٹ جو اس وقت بیٹنگ پر ہیں وہ محمد ریزوان ہے اور ان کے ساتھ شان مسود ان دونوں کی اور محمد ریزوان کی اس وقت بتائیں کہ دس رن بنا چکے ہیں بارہ بالز کے اوپر ایک چوک کا لگا چکے ہیں اس کے علاوہ شان مسود نے فورٹی سکس رنز کی ہیں چھبیس بالوں کے اوپر اور نو چوکے لگا چکے یہ ان کی اس وقت سیچوئیشن اچھے نے بڑھتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر تارک اور نومان کی طرف کہ وہ آگے کیا اس وقت کیا کہیں گے اب جو میچ اس وقت چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر ہم بڑھتے ہیں آسٹلین سکواڈ کی بھی ایک لسٹ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے دیکھیں بلکل بہت ہی اچھا سکار گیا ہے ایک مرتبہ پھر ملتان سلطان نے دونوں اپنرز فارم میں ہیں اور ویڈاوٹ وکٹ پاور پلے بہت اچھا کھیل گئے ہیں پوری سٹرینٹھ ان کی باقی ہے امید یہی ہے کہ جس طرح ان کے مدل آرڈر اور لور مدل آرڈر کے بیٹسمن جو ہے پرفارم کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ پلس کی جانب جائیں گے اگر یہ کلیپس نہیں کرتے تو تو جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور ہنڈی اور ٹف ٹارگٹ ہوگا زلمیز کے لیے زلمیز کے پوائنٹ آف فیو سے یہ ہے کہ انہیں وکٹس لینی پڑیں گی بہت جلد از جلد ایک دو وکٹس جو ہوئے ایک دو آورز میں انہیں لینی پڑیں گی اگر بیک فوٹ پر دھکیلتے ہیں ملتان سلطانس کو ادھر وائز ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ چونکہ اتنے زیادہ بیٹنگ کی فارم نہیں لگی ہوئی سب کی جس طرح کی ملتان سلطان کی پیئرز کی اور پھر انہیں رن چیس کرنے ہیں تو اب کنڈیشنز کا کچھ اتنا خاص اندازہ نہیں ہے کہ لاہور میں کیا کنڈیشنز ہیں سیکنڈ بیٹنگ کو سوٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے وہاں پر بال گیلا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن میرے خیال میں جو ٹال جیت کے بیٹنگ دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیم کنڈیشنز ہوں گی جیسے کراچی میں تھی تو اس وقت تو ملتان سلطان جو ہے وہ ملتان سلطان کی بڑے زبردست بولنگ ہے جس میں امران تاہر تو بردست بولنگ کر رہے ہیں تو یہ جارہ اگر 200 پلس ہوا تو پریشر بلڈ اپ ہوگا پشاور زہنی کے چھیک ہے بالکل فیصل یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آسٹریلیا جو آ رہا ہے پچھلے دنیا جیسے نیوز لینڈ نے آنے سے مطلب جو میچ نہیں ہو پائے تھے تو اس کا کچھ اثر پڑے گا ہمارے آنے والے میچز کے اوپر اور کیونکہ جس طریقے سے دنیا میں ایک سیکیورٹی کا ایشو بڑا چل گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے شور بھی مچایا تھا تو آسٹریلیا کا آنے ہمارے لیے مطلب ایک دروازہ کھلے گا اور بھی دنیا کے ممالک ملک کی دوسری ٹیمز آئیں کیا کہتے ہیں اس کے پر بچھ روشن ڈیفنیت بات ہے کہ پاکستان بہت زیادہ چیلنجز سے گزر رہا ہے اور کافی fight back بھی کر رہا ہے اور پاکستان سے کرکٹ چلی گئی تھی اس کے لیے کوشش ہے بھی بڑی سر توڑ کی ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ آیا جائے ہیں جب آپ کی ہوم کنٹری میں کرکٹ انٹراشل کرکٹ آتی ہے تو اس کا بڑا ایڈوانٹیجز بھی ہوتا ہے انڈرمز آف ای بری کورنر سو آسٹریلیا کافی عرصے کے بعد آرہی ہے اور آسٹریلیا ٹیم ہمیشہ ہوا سٹرونگیسٹ آپوڈنٹ مانی جاتی ہے تو بہت اچھے سائن ہوں گے ظاہرہ اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہیں کے ایفیکس بھی بڑھیں گے ہمارے پیس کو پاکستان میں کھیلنے کا بھی موقع ملے گا سو وہ فیملیر ہوتے ہیں اپنی کنڈیشن سے تو ان کے لیے کافی بہتر ہوگا لیکن پاکستان کو کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کی اپنی ایک حیثیت ہے جو ایفیکٹ اور ایفیکٹ ڈالتی ہے دیکھیں انڈیا میں اگر اس میں تھوڑا سا اور موقع لے لوں آپ سے انڈیا نے پاکستانی پلے کو ایکدم ختم کیا نہیں موقع دیا اس کا افیکٹ انڈیا پلے کے لیے بہتر نہ ہوا کیونکہ جب ہم پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا پلے پلے اس کو یا بولرس کو ایزیلی کوپ اپ نہیں کر پائے سو پاکستان کا اپنا ایکویٹ ہے سو ہر کنٹری کا اپنا ایکویٹ ہے لیکن پاکستان زیادہ رکھتا ہے کیونکہ انپریڈکٹیبل انسر کے ساتھ پاکستان بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اور اب تو خیر کرکٹ میں کافی سموت ہوتا جا رہا ہے پرفارمنسز بھی آ رہی ہیں کوششیں بڑی جا رہی ہیں پاکستان کرکٹ میں سو آئی ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے جو میرے پاس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ دونوں میچز ٹائ ہو جائیں تو نمان اس کے اوپر کیا کہیں گے جو بہرک کے سوشل میڈیا پر بہت ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باقدر تجزیہ رکھتے ہیں ان کے بھی ایک نظریہ ہے وہ بھی ایک بڑے اچھی خواب کی نظر سے میچ کو دیکھتے ہیں اور پلیئرز کو کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا یہ میچ ٹائ ہو جانا چاہیے یا ہونے کا کچھ چانس ہے نظر آ رہا ہے کچھ سٹارٹ نہیں دیکھیں ان کا جو بھی اب یہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے بیانے کمنٹس دے رہے ہیں یہ ان کی اپنا سوچ ہے لیکن میرے حساب سے یہ میچ ٹائ نہیں ہوگا یہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا لوگوں کو اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی آپ نے تو دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نے جو اس وقت سپورٹ کیا تھا جس ٹیم کو ہو سکتا ہے فیصل اس کو سپورٹ جی تارک آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک ٹائ ہوتا ہے تو کیا سوپر اوور نہیں ہے لیگ میچز میں سوپر اوور میرے خیال میں سوپر اوور ہوگا اس کے بعد اچھا اس میں سیچویشن اب یہ ہے مجھے اس وقت بدا نہیں فیصل بتائیں گے فیصل آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں میرے خیال میں ٹائ ہونے کے چانسز کم ہیں اور سوپر اوور میرے خیال میں سیمی فائنل یا فائنل جہاں پہ آپ کو رزل چاہیے وہ جگہ ہے لیکن بارہل ٹائ ہونے تو بہت ریری ہوگا اور بڑی پیاری نظر ہوگی سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی جنہوں نے یہ بات کی کہ ٹی ٹوئنٹی کا محچ ٹائ ہو جائے اچھا نمان اور آپ اور تارک تینوں کا یہی کہنا ہے کہ بھر ہی ٹائی نہ ہو جائے تو اس وقت ناظرین جو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سن لیجئے کہ بھئی ٹائ ہونا ذرا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے میسیس کی جانب بڑھتے ہیں مہا پاس عمیر بن آمیر کا میسیج پہنچا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ایٹ ویوز بائی فیصل اتھر بھائی چلنجی فیصل کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں زاہد محمود کو ٹیسٹ میں چانس دینا چاہیے کیونکہ وہ بہت ملنا چاہیے ان کی پرفارمس پچھلے دو تین سال سے بڑی زبردست پرفارمس ہے اور دیکھیں لیگ سپنرز پہ ہمیشہ آسٹریلین پلیئر ہو یا یورپین پلیئر ہو ان کو ایج ملتا ہے لیگ سپنر کو تو میرے خال سے یہ ینگ پلیئر کے لیے ایک اچھا موقع ہے اور دیکھیں جب آپ اپنے اپنے ملک میں اپنے کنٹری میں کھیل رہے ہوتے تو آپ کو بڑی نالیج ہوتی ہے ان پچھوں کے مطالق کیونکہ آپ یوسٹو ہوتے ہیں ان پچھوں کے مطالق آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے ویرییشن کے ساتھ پچھ پر بالنگ کرنی ہے تو میرے خال سے بلکل کھلانا چاہیے اور آئی ہوپ کہ یہ اچھا ڈیسین ہوگا جب ان کو میچ کلائیں گے بلکل جی فیصل آپ کیا کہتے ہیں اس وقت سیچویشن جو اس وقت میں بتاتا چلوں ناظرین کو جو سیچویشن اس وقت چل رہی یہ میچ کی باسٹھ رن ہو چکے ہیں بغیر کسی نقصان پر اور سات اوور مکمل ہو چکے ہیں اور آٹھ فین اوور کی تیسری بال چل رہی ہے اور اس وقت جو محمد ریسوان نے تیرہ رن بنائیا اور شان مسود نے اٹھالیس رن بنائے ہیں یہ اس وقت سیچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر فیصل آپ کیا کہیں گے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے میچ کا اور کون کون سم تھوڑے دیر میں جی جی ابھی تو خیر میں آپ کے ساتھ بیزیو میچ دیکھنا ہے کہ موکر نہیں بلگا لیکن جو سٹیر ساپ بتا رہے اس کا مطلب ہی ہے کہ وکٹ بہت اچھا چل رہا ہے اور ہائی سکورنگ میچ ہوگا اتنے رنز پر اگر اتنے رنز بن گئے سو مجھے لگتا ہے کہ یہ پونے دوستوں کے خریف رنز ہو جائیں گے اور شان مسود زائرہ ان کا سٹارٹ اچھا ہے وہ رنز کر رہے ہیں سیکنڈ ہائیس سکورر ہے پی ایسل کے سو ان کی وجہ سے ایڈوانڈج بھی بہت مل رہا ہے اور ریزوان تو آپ کو بتا ہے کہ ٹی پر ٹی میں اچھا پر 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 رہے ہیں سو سو فرنز اچھے ہوں گے اور یہ اچھا ہائی سکورنگ میچ ہوگا مزا آئے گا دیکھنا یہ ہے کہ لہور میں کیا دیو ہوتی ہے دیو فیکٹر کو نہیں آ جائے گا اور اگر آ جاتا ہے تو وہ کیسا رہے گا کیونکہ ویدر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تیج ہو رہا ہے پرانچی سے اپنے اور چلے گئے ہیں سو وہاں یہ ابھی کچھ سے دیکھنا پڑے گا ابھی تک میں نے خیر دیکھا نہیں یہ بیچ ہے لیکن جو سٹیٹس بتا رہے ہیں اسے صرف سے یہی لگتا ہے جی تارک کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تارک جی اصل میں میں وہ جو ایک ٹی ٹونٹی کی بات ہوئی تھی وہ پوائنٹ میرے دماغ میں رہ گیا رک گیا کیونکہ کئی سالوں سے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیلیکشن جو پاکستان ٹیم کی سیلیکشن ہوتی ہے یہاں تک کہ ٹیسٹ ٹیم ہو چاہے ونڈے ٹیم ہو سیلیکشن جو ہے وہ ہمارے ٹی ٹونٹی کے پرفارمرز جا کر جو ہے وہ ٹیم میں وہ پلیس بنا لیتے ہیں نہ صرف پی ایسل جب سے شروع ہے تب سے تب سے بہت زیادہ ہونے لگا اس سے پہلے بھی ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی میں جو پرفارم کرتا تھا وہ ٹیم میں چلا جاتا تھا تو جو جو فور ڈے کرکٹ کے پرفارمرز ہوتے تھے جو سیزن میں سیزنل پلیئر ہوتے تھے ماضی میں بہت سالی مثالیں ملتی ہیں فیصل لتھر بیٹھے ہیں نمان اللہ ہے یا سعید بن ناصر ہیں ایسے ہی بہت سارے نامیں نام لیں گے تو پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے اگر تو میں نظر ڈالتا ہوں آج کل جو کلپ کرکٹ ہو رہی ہے فیصل اتھر آپ بھی اپنے ویوز دیجئے گا نومال اللہ پہلے آپ ضرور دیجئے گا آج کلپ کی ٹیم جو جب ونٹر کپ وغیرہ ہوتا ہے جو پی سی بی کے ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں فیفٹی اوورز کے فورٹی اوورز کے بلکہ ہو رہے ہیں فورٹی پائیو اوورز کے ہو رہے ہیں ایک تو ہر ہر شعبے میں ہم پیچھے چلے گئے ہیں چاہے وہ امپائرنگ کا ہو چاہے وہ سکورنگ کا ہو بہت زیادہ ایررز آ رہے ہیں دوسری سب سے اہم بات جو ہے کرکٹرز کی پوائنٹ آف جو سے میں کہوں گا کہ ٹیمز جو ہے وہ بیس بیس ورز میں آؤٹ ہو رہی ہیں پچی سورز میں آؤٹ ہو رہی ہیں تیس ورز میں آؤٹ ہو رہی ہیں تو یہ ایک تو یہ پوائنٹ ہے دوسرا دوسرا یہ ہے کہ ٹیمز یعنی بہت کم پلیئرز بہت کم ٹیمز ہیں جن کے پورے پورے سکور جو ہے وہ براؤن میں آرہے ہیں اکسر ٹیمز کے تو گیارہ لڑکے پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ایک تو پچھلے تین سال کلپ کرکٹ ہوئی نہیں اب جب ہونے جا رہی ہے ہارے سنیجیو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹر پچھلے کئی سالوں سے ان کا روچھان ٹی ٹونٹی کی طرف بڑھ گیا ہے چونکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہی سپر سٹار بھی بن رہے ہیں لوگ پہچانتے بھی ہیں مجھے بڑی ہسی آئی کہ مجھے لگا بابا میں انٹرنیشنل پلیئر بنوں گا ٹیس پلیئر نہیں بنوں گا تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے جس کی بنا پر میں تشویش رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹیس کرکٹ کھیلنے کا تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا ینگسٹر تو وہ پچاس وار چالیس وار فیلڈنگ کرنے کا نہیں سوچ رہا وہ میچوں میں نہیں جا رہا اگر جا بھی رہا ہے تو بیس وار میں ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے تو کیا یہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے یہ سیلیکشن ہی کی وجہ سے ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلیکشن ٹی ٹونٹی سے ہو رہی ہے اس وجہ سے پلیئرز جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں اور شورٹ ٹائم کو پریفرنس دے رہے ہیں نووال اللہ آپ کیا کہیں گے ایسا تاریخ اس میں ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے اس وقت پی سی بی نے جو ٹیم ہے اپنا آن لائن سٹارٹ کی تھی کلپ کی ریسٹریشن تو دیکھیں اس میں بہت ساری ایسی ٹیم ہیں جس میں میں نے دیکھا ہے ہم میچ کلنے گئے ہیں اس میں تو یار کرکٹرز ہی نہیں لگ رہے ہیں مجھے اس میں کہ یار بھائی تم آجاؤ تم ادھر سے آجاؤ تم محلے میں رہتے ہو ٹیپ بول کے پلیئر بلکلی نہ بیٹ پکڑنا آ رہا ہے نہ کچھ آ رہا ہے مطلب جو کرکٹ کا سٹینڈرڈ ہے وہ بلو ہو گیا ہے اس کو پی سی بی کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو یہ چیز نوٹ کرنی پڑے گی کہ جو کلپ ریسٹرڈ ہو رہا ہے اس میں کتنے پلیئر اچھے کرکٹ کھل رہے ہیں جن کو کرکٹ کھلنی آتی ہے ابھی تو ایسے کلپ ریسٹرڈ ہو گئے جس میں پاس پلیئروں کو تو کرکٹ کھلنی نہیں آتی لگو وہ اپنا انہوں نے ریسٹیشن کرا دی اور ٹائم گزار رہے ہیں اچھے تاریخ جو بات دیکھیں جب ہم کسی بھی چیز جیسے ٹوینٹی ٹوینٹی اتنا جاگر ہو گیا ہمارے جگہ ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کو جاگر کر رہے ہیں تو جب ہم ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ روزان کر دیں گے تو ٹیسٹ کرکٹ کی طرف آ جائے گا تو کلپ کرکٹ کو دوبارہ دوبارہ یہ ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے پی سی بی کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کیا جا رہے ہیں تو یہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور پلس دیکھیں میں نے بھی کرکٹ کھلی لیکن جب میں انٹرنیشنل پلیئر بنا ہم نے پرفارمس کی فور ڈے کرکٹ میں لیکن ہمیں کھلا دیا گیا ونڈے کرکٹ اسی طرح فیصل اثر میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی فور ڈے کرکٹ میں پرفارمس کیا ٹاپ کیا ان کو ونڈے کھلا دیا یہ زبردست پوائنٹ ریس کیا ہے تارے کارون نے لیکن بات وہی ہوتی ہے جب جو پلیئر جس جگہ پرفارم کرے اس کو وہی کرکٹ دینی چاہیے اب اگر میں ونڈے میں پرفارم کرتا تو مجھے ونڈے کھلانا چاہیے جو ٹی ٹوئنٹی پرفارمس کر رہا اس کو ٹی ٹوئنٹی کھلانا چاہیے جو فور ڈے کرکٹ کھل رہا ہے اس کو ٹیس سکارڈ من ہو چاہیے لیکن یہ علمیہ پاکستان کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے پلیئر کراچی کے میں نے بہت سارے پلیئر دیکھے جو ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھلے حالکہ ان کی پرفارمس فور ڈے کرکٹ میں تھی آپ میرے پاس بہت سارے ریکارڈ ہیں بہت سارے پرانے پلیئر ہیں جن کو انہوں نے فور ڈے کرکٹ میں بہت سارے رن بنائے لیکن ان کو کرکٹ جو ملی وہ ونڈے ملی جو کھیل گئے اچھا پنجاب کے اس میں بہت سارے پلیئر ہیں جنہوں نے فور ڈے کرکٹ میں رن بنائے ان کو ٹیسٹ کرکٹ ملی تو یہ جرا سا دورہ جو میار ہے اس کو پی سی بی کو ختم کرنا پڑے گا بہت ضرورت ہے اس چیز کو ختم کرنے کی اور جب آپ جو پلیئر جس جگہ پرفارمس کرے اس کو اس چیز کی کرکٹ ملنی چاہیے تو اس سے بچوں کو آسانی ہوگی ہر چیز میں کرنے میں ایک یہاں پہ میسیج ہے اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم فیصل کی طرف بڑھتے ہیں جو میسیج احتشام الحق کا پہنچا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ریاز کی کیپٹنسی کے مطلب اتنا ان کو پسند نہیں ان کی کیپٹنشپ اور اس کے لیے انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرے جملے سے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے لیکن مجھے ان کی کپٹانی ان کو پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیپٹنسی کے بارے میں وہاں پر یاس کی جو کیا چیزار ہے پشاور ظلمی کھیل رہے ہیں تو اس کے بارے میں فیصل آپ کیا کہیں گے اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے دیکھیں وہاں جس طرح کیپٹنسی کر رہے ہیں اور ماضی میں جس طرح کہ وہ پلیر رہے ہیں تو چھیک ہے وہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں لیکن وہاں اس طرح رسپونڈ بھی سمتائک نہیں کر با رہے ہیں سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وہاں پر یاس اور سرپراز ہی دو پلیر ہیں لیکن سرپراز تو اب خرط دوبارہ اسپورٹ میں اور ریزر میں موجود ہیں وہاں وہاں پر یاس ایک وائد پلیر ہیں پاکستان ٹیمہ سن ساری ٹیموں میں جو پاکستان کے پلیرز ہیں سو یہ ان کو ہی رسپونڈ کرنا چاہیے مسئنگ ہے برا سا ہی ہے مانتب برا سا ہی ہے برا سا ہی ہے کہ وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں تو میڈیا میں بھی بیٹھ رہے ہیں وہ کرکٹ سے کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کتنا اندر ہیں اور کس طرح وہ رسپونڈ کریں گے اور کر رہے ہیں وہ تو دیکھے رہے آپ کو لیکن یہ ہے کہ چیج بھی ہو جاتا تو برا نہیں تھا سم تائم سم مسئنگ تو ضرور ہے اور جب آپ فرینچائز پرکٹ کلتے ہیں تو اس میں صرف بات ساری آل ان آل کپٹن نہیں ہوتا مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے مینجمنٹ کے ساتھ اس کے پونرس بھی ہوتے ہیں جو اپنا زائرے ویٹ رکھتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں سو ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہیں سم ٹائم کنفیوجن بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائم آپ وہ رسپونڈ بھی نہیں کر پاتے وہ ڈیسیجن بھی نہیں کر پاتے بہت ساری چیزیں انگولو ہوتی ہیں کیونکہ شورٹر ٹائم میں آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے ایک دیر مہینے میں امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا کر لیں اور ان کے ڈیسیجن سٹرون مزر آئے وہ اس طرح نظر نہیں آیا بری فینڈ اس پر تو رسپونڈ کر دیں جو ہم نے بات کی جی وہ بات ابھی ادوری گا گئی اب آپ رہ گئے جی فیضل آپ نے بات لیکن آپ نے بات کی بات کی تو دیکھیں ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ قولیٹی کام ہونا چاہیے و قوانٹیٹی سے بہتر ہے کہ قولیٹی ہو یہی سوچ کہ پی سی بی نے چیزوں کو ریفائنڈ کیا تھا اور ایک عصے سے یہ تچ کورننٹ نہیں تھا کونسٹیشن تو بنے بہے ہیں کلپ رکیٹ کے اور اس کو دبارہ ریفائنڈ میں لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے سو وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول اور قولیٹی کی طرف جائیں لیکن قولیٹی جب آئے گی کہ اپنا ایک کردار ہے لیکن ہمیں بھی اپنا کردار ادا جو کلپ 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 چلا رہے ہیں ان کو بھی ایک انداز میں وہ کرنا پڑے گا اس وقت نکتہ ناظر یہ تھا کہ جب پاہستان ٹیم میں سیلیکشن ہوتی ہے وہ ٹی ٹونٹی سے ہوتی ہے تو کلپ کرکٹ ہوتی ہے چالیس پچاس ور کی یہ ڈیفرنس ہے چالیس پچاس ور کا کھے لی رہا ٹوئنڈی ٹوئنڈی ملٹائنیشنل کی بھرمار ہے کراچی کی میں بات کرو اگر تو وہاں پر کوئی سوٹ ہی نہ ہو گی جو ٹوئنڈی ٹوئنڈی کھیلتی ہیں اور اتنا کرکٹ کھیل سبح شام فجر ہاف بھی میچ ہو رہا جن میں چار چار میچ ہو رہے ہیں آر ایل سی جہاں پر لائٹس لگی ہو کہنے کا مقصد یہ ہے بچے بدزل ہو رہے ہیں ون دے فو ڈے کرکٹ سے اور لمبے آور کی کرکٹ سے وہ شورٹر فارمیٹ کی طرح جی میں آپ کی سمجھ گیا پاکستان میں ٹیسٹ ٹرکٹ ہوتی کتنی ہے اگر ہم ٹیسٹ سیریز بھی کھیلتے تو تین سے زیادہ میچز نہیں کھیلتے سو پہلی تو بات ہی آگے کہ ٹیسٹ ہم کھیلتے ہی کام ہے اور اس کے ساتھ بات ہی ہی ہم بات میں یعنی گراس رو پیل پہ بھی ہم ٹی 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 پاکستان کے اندر اور کھیلے گئے ہیں لیکن یہ کہ لوگوں کی جو انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا ہے جتنا ٹی 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 سکتا ہے یہ فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن اس فیکٹر میں وہ ہی ہے کہ خیل جنگ ٹی 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 انگلینڈ میں بھی ایون ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا کرکٹ کتنی کولٹی کی ہو رہی ہے اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کرکٹنگ پوائنٹ ویو سے کرکٹرز گول ہو جاتے ہیں اور جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں اور درہا کین ہو کے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی انٹرس لیول بڑھ جاتا ہے لیکن یہ ویری کرتا ہے سیریز تو سیریز اور اپنینٹ کے ساپ سے پاکستان انڈیا کی تیس سیریز ہو بھی دیفنیٹلی انٹرس لیول بہت ہائے ہوگا اور ایشیا میں تو آپ کو بتا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیمیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ فین فالوئنگ زیادہ ہے اور انٹرس لیول زیادہ ہے اسی طرح انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہوگا تو اس میں انٹریکشن اور اس میں بہت زیادہ آئی ہوتی ہے سو یہ بھی دیفرنٹ چیزیں ہیں ویری کرتی ہیں ساری چیزیں افیٹ کرتی ہیں دیفنیٹ بات ہے اگر والیٹی کرکٹ ہو رہی ہو تو فالوئنگ زیادہ ہوگی اور اگر ڈیٹ کرکٹ ہوگی دیگر ایک چیز اس میں دیکھیں میں نے بھی کرب کرکٹ کھلی ہے میں نے بھی 19, 20, 25 سال سمجھ لے 30 سال میں نے کرب کرکٹ کھلی ہے اور جب ہم نے کرب کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو اس میں پرس کلاس پلیئر بھی پرس کلاس پلیئر بھی ٹیس پلیئر بھی کرب کرکٹ کھلنے آتے تھے وہ فوقدان نظر آ رہا ہے تو آپ کی کرکٹ کرب کرکٹ اس کا مطلب ہے نیچے کی طرف گئی ہے اگر جب ہائی اس کو پر کیا جاتا ہے تو آپ کا ٹیس پلیئر بھی آتا پرس کلاس پلیئر بھی آتا وہ کھلنے کے لیے تو بچے گروم ہوتے بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب آپ ٹیس پلیئر یا انٹرنیشنل پلیئر پرس کلاس پلیئر بکٹ پر کھڑے ہوکے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو بچے کو بڑی نولیج ہوتی ہے وہ نولیج بچے کو بھی کنورٹ کرتا ہے تو اس چیزوں کا فقدان اب نظر آ رہا ہے اور اس میں دیکھیں پی سی بھی کو ایک ایسے ٹرنیمنٹ آنائس کرانے چاہیے جس سے آپ کے ٹیس پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئر پر بھی لاغو کریں کہ آپ جائیں وہاں کرکٹ کھلیں کلب کرکٹ تب آپ کی کلب کرکٹ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائی گی ہم لوگ نے جو سیکھا وہ ہمارے سینور سر سیکھا ہمارے کلب میں فرس کلاس پلیئر بھی کھلتے تھے انٹرنیشنل پلیئر بھی کھلتے تھے تو ہم نے اس سے بہت لہن کیا اور کوئکلی کیا تو بچوں کا مسئلہ یہی آ رہا ہے اس وقت پرابلم یہی آ رہی ہے کہ نہ کوئی ٹیس پلیئر آتا ہے نہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر آتا ہے سب یہ آ رہا ہے کہ اب ٹی سی بھی کو اس میں فوراً امیجیٹلی ان کو کرنا پڑے گا ٹیس پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئروں کہ آپ جائیں اپنے کلبوں سے کھلیں اور بچے کو جب سکھائیں گے تو بچے کا رجان دونوں تاریخ طرف جانا شروع ہو جائے گا دونوں تاریخ طرف جانا شروع ہو جائے گا بلکل جی نمان اس بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن بیچ میں ناظرین کو بتا دے چلیں کہ بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر جس وقت رن بنا چکے ہیں ملتان سلطان وہ ایٹی سکس رنز بن چکے ہیں اور اور جو ہے دس اور مکمل ہو چکے ہیں گیارویں اورور کی آخری بال چل رہی ہے اس وقت اور کوئی نقصان نہیں ہے محمد رزوان جو ہے انہوں نے ٹوئنٹی سکس رنز بنا ہے ٹوئنٹی نائن بالز کے اوپر دو چکے مار رہے ہیں اس کے علاوہ شان مسو کی پروفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے فاردنرشپ دونوں کی بہترین ہے کہ ففٹی ٹو رنز تری سیون بالز کے اوپر آٹھ چکے مار رہے ہیں انہوں نے بالنگ اس وقت لیونگ سٹون کر رہے ہیں اور شویب ملک ان کے ساتھ ہیں اور میرے خواہد سے اب سلمان ارشاد کو اوور دیا گیا ہے سلمان ارشاد ہیں لیونگ سٹون پچھلی بار بھی وہی کر رہے تھے جب آپ نے سکور بتایا تھا بول خرید کے تو نہیں لائے گئے ہو سکتا بول خرید کے لائے ہوں بھئی جی تارک وہی نا پچھلی بار آپ نے سکور بتایا تو وہی بول کر رہے تھے اس بار بھی وہی بول کر رہے تھے شکر ہے کہ ارشاد آگئے تو میرے ایک سوال ہے ہم جائرے کرکٹ پر ہی ہیں لیکن پی سی بھی جائرے ہمارا یہ دارا ہے ہم تنقید تو کر رہے ہیں لیکن اس کو مضبط پہلو سے دیکھ بھی رہے اللہ کرے کہ بہتری آئے ہر چیز میں لیکن میرا کوششن ہے ان دونوں میرے محترم بھائیوں سے انٹرنیشنل کرکٹر ہیں ہمارا مان ہے یہ انٹرنیشنل پاکستان سے ان کو سٹار لگا ہے تو میرا ان دونوں سے کوششن ہے باری باری یہ جواب دیں گے پہلے نمان اللہ جواب دے دیں گے پھر فیصل دے دیں گے سوال میرا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے پہلے گیش دے گا پہلے گیش دے گا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے فیصل آپ کو اپنے کریئر میں اپنے کریئر میں وہ کون سا لمحہ تھا وہ کون سی سٹیج تھی جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوں گے یا میدان میں ہوں گے کہیں بھی تھے کب آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ now I'm ready for Pakistan cricket اب اگر مجھے موقع ملتا میں وہاں پہ perform کروں گا یہ میرا question لیکن کوئی بات نہیں فیصل کیا انٹرنیٹ تھوڑا سا دیکھیں دارک کا بڑا زبردست کوئشن ہے یہ اس وقت ہر پلئر کو اپنا پتا ہونا چاہیے کہ میں کس وقت لیڈی ہو گیا ہوں پاکستان کھرنے کے ساری میں نے میموریز آپ کی ریمائنڈ کرا دی بچپن سے لے گا دیکھیں جب میں تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں پاکستان کھیل سکتا ہوں اور پاکستان کے لیے perform کر سکتا ہوں اندازہ کس وقت ہوتا ہے جب آپ domestic میں perform کرتے ہیں دارک اس کے بعد آپ کو side match ملتا ہے اور side match جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں against جو opponent آتے ہیں وہ پوری test squad کی team آتی ہے جیسے انگلینڈ جس وقت میں test team مکیا 2000 میں انگلینڈ کی team آئی وی تھی اور جو ہم نے side match کھیلے تو وہ پوری جو test squad کی team کھیلتی ہے وہ پوری side match کھیلی اور اس میں performance کی تو آپ کی hope زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو پتا چلنے لیے تھا یار ٹھیکے میں آپ perform کر سکتا ہوں اور ہمیں آپ ready to play پاکستان جی مجھے truth house میں اندازہ ہو گیا تھا فیصل آ چکی ہے فیصل آپ نے سوال سنو تاریخ اگر آپ سوال میں نے فیصل کر دیتا ہوں آپ کو کب کب اپنے کریئر میں کب ایسا محسوس ہوا during your career پاکستان کھیلنے سے پہلے کہ یار مجھ میں potential ہے میں کھیل سکتا ہوں پاکستان team میں جا کر اپنی جگہ بھی بنا سکتا ہوں اور پرفارمیس بھی کر سکتا ہوں یہ کب آپ کو محسوس ہوا جہاں پر آپ شور تھے کہ now i'm ready پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ستارے لوگ جو cricket کھیلتے ہیں تو آپ کو جو reward ملتا ہے in terms of جملے یا کچھ الفاظ کہ well done کیا بات ہے کیسا کھیل لے ہو یہ وہ جملے ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارا شوق وہ آگے بڑھتا شروع ہوتا ہے لیکن جب ہم نے پرفارمنسز شروع کی اور جب ورلڈ کپ کے بعد ٹیم ری بلڈنگ پروسس میں گئی سو ماں پہ آمیر شوہیل چیف سلیکٹر اور جنرل تاکیر زیا جب چینمنٹ تھے تو انہوں نے ایک پروسس شروع کیا تھا کہ تمیسٹر کے پلیئرز کو تو انگیج کر کر اس کو ویلیوڈ کر کر ہم رہا ٹیم ری بلڈنگ پروسس میں چلے جائیں سو سارے نئے پیس چو میری بات اس دور میں اس دور میں جب یہ ہوا تو میں تقریباً پانسو سے زیادہ رنس کیے تھے پانچ مچوں میں پی ڈی 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 طرف سے کھیل رہا تھا چو وہاں سے مجھے ہوپ ہوئی کہ یہ لوگ بولا رہے ہیں چو میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان تو پیلنے کا تو دل میں ہمیشہ تھی رہا کہ پاکستان دے سو وہاں انہوں نے کال کی تو میری بات کہ شاید میں آجاؤں گا اور اب ایناس کتھولا سو جب وہاں پر میچز ہوئے تو وہاں سو بھی کر دیا اور سب لوگ اور سے دیکھ رہے تھے شویب محمد بھی وہاں پیدا سیلیکٹر تھے سلیم یوسوپ بھی بھی آمیر شوالز چیف سلیکٹر تھے سو انہوں نے بڑا اور سے دیکھا اور وہاں سے مجھے ہو کوئی کہ میں نے کہا کیا میں آجاگے میں آجاگے میں آجاگے میں نہیں تو پاکستان ٹیم کے لئے ہم تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہاں مجھے شاپنگ ہوا اور میں پاکستان 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 اور ان کے پاس جب جا گئے اور لیمیٹیڈ پلیئر جب سامنے آئے ان کو ہم نے کھیلا سو وہاں سے کانفیڈنٹ آ گیا تھا لیکن جب میں ہنڈر ٹین پرسنٹ میں کانفیڈنٹ تھا جب ٹیم سے باہر ہوا سو وہاں میں تھا کہ دوبارہ آجاگے جب میں انشور تھا تو وہاں میں کھیل گیا جب میں ہنڈر پرسنٹ شور تھا پورا میڈیا کہنا تھا کہ پاکستان کو کھلاو تو پھر میں نہیں کھیل پایا پچھلے پرگرام میں ایک بات کہی تھی نا کہ انصاف نہیں ہے ہمیں انصاف نہیں ملتا وہ اس بات پہ میں نے کہی تھی کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا جس کا آپ نے ابھی وضاعت پوری اپنے اپنے کیریئر کے بتاتے کے کر دی برکل ایسا یہ دیکھنے میں صحیح ہو جاتی ہے اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے ہمیں ہم نیرے تو کبھی بھی اس طرح نہیں لیا افسور ضرور ہے کہ پاکستان سوچے کہ آپ اس طرح نہیں لیتے لیکن جس نے محنت کی ہوتی ہے جس نے اتنا پرفارم کیا ہوتا اس کی ایک تمنا ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں اور اس ملک کے لیے زیادہ زیادہ اس ملک کا نام روشن کروں جو ہماری اپروچ تھی ہمارا مائنڈ تھا جب آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو ڈسپائنڈ ہوتا ہے آدمی کو دکھ ہوتا ہے آپ بالکل صحیح کھیل ہی رہے ابھی بھی ہم کائم ہیں اب بات یہ ہے کہ نمان یہ آرزو اور تمنا وہ صرف لولی ووڈ اور بولی ووڈ میں رہ گئے ہیں اب یہاں کسی پروفیشن میں بات ہی رہا نہیں ہے اس بات پہ میں کہنا ہوں دیکھیں آپ کتنا ڈیٹیکیشن کرتے ہیں آپ جب میں دو ہزار میں ٹیسٹ اسکورٹ سے بھار ہوا تو میرا ایک ہی ایم تھا کہ میں دوبارہ کم بیک کروں گا اور دوبارہ کھیل ہوں گا تو میں نے دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹھ آٹھ سال تک پرفارم کیا اور دو ہزار آٹھ میں جب میں پاکسان ٹی میں دوبارہ گیا اور دوبارہ کھیلا کھیلا دوبارہ تو میں نے اپنے آپ سے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ اللہ پاک نے پوری کی کہ آپ دو ہزار میں ٹیسٹ ٹیم میں چلے آتے ہو بغیر کسی وجہ کہ آپ بھار ہو جاتے ہو بغیر کھیلے پھر آپ کو کوئی کرکٹ نہیں مل لی نہ پاکسانے کھیل لے ہو نہ کچھ کھیل لے ہو اور آپ لڑ لے ہو جنگ لوگوں سے کہ میں کھیلوں گا جب آپ کھیلتے ہو تو اس میں اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ کی لیتھ ہوتی ہے جیسا آپ گمان کریں گے آپ کو ویسے ہی ملے گا یہ اللہ کا اللہ کی کہی بھی باتیں ہیں دیکھیں یہاں پر نومان بھئی اس میں شیئر کروں گا ایک میں اور لے لوں نومان بھئی نے جو پہلے بات کی تھی اس کا جواب آپ کود ہی دے تھی لیکن نومان بھئی اب کے دور میں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو پرپارم کر رہا ہے وہ مس آؤٹ نہیں ہو رہا یہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے پرپارمر بھی مس آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن اب کے جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیر یا سویر اندر ضرور آ رہی یہ ہم نے دیکھا ورنہ زائد محمود ہوا ہے شاہ نواز دانی ہوئے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو ہمیشہ اگنور ہوا کراچی کے کچھ پلیز ہیں جو اگنور ہوتے رہے اور ہمارے پنجاب کی بھی کچھ پلیز ہیں جو بہت بڑی پرپارمرسز کرتے رہے وہ اگنور ہوتے یا نظر میں ہی نہیں آئے سو اب تو پھر بھی پلیز جو پرپارم کر رہا ہے وہ اندر آ رہا ہے ابھی ہوریرا نے پرپارم کیا ہے وہ اندر آئے عمران بٹ نے پرپارم کیا تھا وہ اندر آ گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ پرپارمر اندر آ رہے ہیں ہوریرا کہا ہے ہوریرا کہا ہے وہ اندر ہی ہے سمجھیں بتا آپ سمجھیں وہ گھر کے اندر ہے ہوریرا ابھی نہیں تو نیر پوچھے میں آپ دیکھنے والے میں آ جائے اچھا میں اپنا پوائنٹ تارک 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 یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے روکتے ہیں ہم اس وقت بڑا امپورٹنٹ جو ایک سیچویشن ہے بتاتے چلیں ملتان سلطان جل بالکل ملتان سلطان نے وکٹ نہیں گرئی ہے ہنڈریڈ ہونے سنچری بننے جا رہی ہے اس وقت نائنٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں اور بارہ اوبر مکمل ہو گئے ہیں تیرہ اوبر کی یہ تیسری بال چل رہی ہے محمد رزوان کے چونتیس رن ہو چکے ہیں اور شان مسود کے جنا چھپن رن ہو چکے ہیں ففٹی سکس رنز ہو چکے ہیں اور اب دیکھیں یہ سچویشن ہے اور سنچری بننے والی امید کریں اور سنچری بننے سے پہلے ایک وکٹ گر گئی دیکھیں ونیٹی ونیٹی پھائی کا میں نے آپ سے کاتھا نہیں رنز بنے گئے نائنٹی ایٹ رن کے اوپر ایک وکٹ اب یہ بھی جسٹ دیکھیں یہ وکٹ گر گئی نائنٹی ایٹ یہ ہے یہ ان لوگوں کی ہنڈریٹ رنز کی پارنشپ ہو جاتی جی تارے کباب بتائیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ہم نے جو بھی بات کی ہے یہاں پرسنل کچھ بھی نہیں ہے فیصل آپ جس طرح سوچ رکھتے ہیں جس طرح آپ کے ورڈز ہیں ایسی ہی ہمارے بھی جل صاف ہیں ہمارے بھی پی سی بھی یا کسی سے کوئی گلہ نہیں لیکن بات یہاں ہو رہی ہے روایت کی ہم نے جو ماضی کو ڈسکس کیا تو یہ ہماری روایت ہو گئی تو یہ روایت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اتنی محذب تو نہیں ہماری روایت سٹرونگ ہونی چاہیے محذب ہونی چاہیے یعنی اس پر اصولوں پر قربانی دینی چاہیے اصولوں کو توڑنا نہیں چاہیے تو کوئی اصول ہو جو کہ اب جیسا آپ نے کہا کہ سندھ کے پلیئرز کھیلیں بہت ہی خوشی کی باتیں زائد محمود کھیلے ہیں نومان علی آئے ہیں شنجیل خان آئے ہیں اور دھانی آئے ہیں کہیں سے بھی آئے ہمارے ملک کا پلیئر ہے لیکن بیسکلی کوئی اصول ہونا چاہیے اصول کے تحت قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی روایات کو سٹرونگ بناتی ہیں پھر ان روایات پر چلتی ہیں تو اس طرح سے نیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی اور بیلٹ ہوتی ہے تو ہم اگر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم پرسنل بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماضی میں جو ہوں فیوچر میں نہ ہوں ابھی اس سے اس کو روک لیں زبردست تاریخ میں بات کی دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں دوہزار آٹھ میں دوبارہ کمبیک کیا پاکسلان ٹیم میں کیا ونڈے میچ کلائے گیا مجھے اور میرا نمبر ہے تین نمبر مجھے بیٹنگ کرائے گئی آٹھویں نمبر پہ تو یہ کتنی بڑی ذاتی ہے کسی پلیئر کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ٹائم گزار لیا گزار لیا وہ وقت گزر گیا وہ آ نہیں سکتا لیکن اب جو نئے پلیئر ہیں ان کے ساتھ ذاتی نہیں آؤ ان کا انصاف ملے یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے جی اس دفعہ تو کافی بہتر بھی ہو رہا ہے اس دفعہ آپ نوٹ نہیں کر رہے کہ کافی بہتر ہو رہا ہے اور کچھ بہتری آئی ہے اور اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ دیکھنے کہ یہ کرکو بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے لیکن یہ ہو کہ ٹرنٹی ٹرنٹی کا پلے ٹرنٹی ٹرنٹی میں کھلے یہ زیادہ بہتر ہے اور ٹیسٹ فور ڈے کرکٹ جس میں پرفارم کیا ہو اس کو ٹیسٹ کرکٹ کے لئے یہ زیادہ بہتری ہے چیز ہے یہ سینسبل بات ہے پلپل ایزی وے میں سمجھنے کی بات ہے اور اس کو اسی طرح ہی کھنے تو زیادہ اچھا رہے گا ریزرٹ اچھے آئیں گے یہ کچھ ٹرن کے بعد ہے کہ اس کو آپ کو بہتر کو بہتر ہے بلکل بارہ چاریہر تیم اوورس ہو ہیں نائنٹی ایٹھ رہی ہے رنس تو ایتنے زیادہ نہیں ہے بہتر کیا خیال ہے انڈریڈ ہو گئے انڈریڈ ہو چکے انڈریڈ ہو چکے انڈریڈ لارڈر بیٹنگ ہے نا ان میں ایبیلیٹی ہے کہ کم والوں پر زیادہ اسکور کرنے کی ایبیلیٹی ہے ان کے پیچھے بیٹسمن ہے تو یہ بڑا دیکھنا پڑے گا کہ یہ فنش کیسا کرتے ہیں انڈریڈ ہی آیام کےنڈ بھی آپ ٹیم 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 ٹیمٹ اور ٹیم وہ آہ کچھے nelleے س volunteer بھی انڈریڈ والات کے لئے قس derivatives تم واحد ما ر Vill نہ وبینے ریزوان ٹیم 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 ٹھیک مر انڈریڈ وید 3 آمد و ایسی وید آفتو ہے نحنرےڈ وید passage مطلب ہے جب آپ لوگوں سے اتنی باتیں ہوئی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے کچھ ہمارے بہت اچھے دوست احباب ہیں جن کے ہم کچھ میسیجز آپ کو پہنچیں اور آپ لوگوں کے حردل عزیز پلیئرز بھی ہیں بہت اچھے کھیلنے والے تابش خان پاکستان ٹیسٹ پاس بولر بھی ہیں ان کی ہم آپ کو کچھ میسیج ہے جو آپ لوگوں کی تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں آئیے ہم ان تک پہنچتے ہیں ان کی اس ویڈیو اوند اگران۔ اسلام ویڈیو کو آپ لوگوں کے سامنے پیاش کردیں پیشاں سے علیہ ای geekات دیکھنے کے ب talking ان بھی تھانکو تابش خان شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ اب یہاں پہ میرے خواہد سے اب ہم لوگ تھوڑا سا پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں کیونکہ وقت ہم لوگوں کا اوور ہو چکا ہے فیصل سے بہت اچھی گفتگو رہ رہی ہے اور امید کریں گے کہ آہدانے والے پروگرامز میں بھی فیصل سے مسید اسی طرح کی گفتگو ہو آج کی میچ میں جیسے کہ کل ہی آپ لوگ بتا چکے تھے کہ بھئی تاریخ اور نومان کا کہنا تھا کہ پشاور اور فیصل کہہ رہے تھے کہ ملتان سلطان کی طرف لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت سیچویشن جو ہوگی وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میچ اس نویت سے آگے پڑھتا ہے اور کہاں پہ جا کے اس کا ختام ہوتا ہے اور جانے سے پہلے ایک ٹپ یقیناً کل فیصل نے ایک ٹپ دی تھی اور نومان اور تاریخ اپنے آپ کو بچا گئے تھے تو آج میرے خیال سے فیصل ہم دونوں ساتھ مل جاتے ہیں اور نومان اور تاریخ کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں آج ان کی باری وہ ٹپ دی تین دن سے بچنا ہے پہلے دن انہوں نے اس کی سائے لے کے اپنے آپ کو بچا لی لیکن آج ہی نہیں بچیں گے آج ہمیں اور فیصل ساتھ ہیں جی بلکل تاریخ دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں نہیں میرے خیال میں یہ ایک عام سی بات ہے جو بھی فیلڈ میں جونئرز ہوتے ہیں وہ سینئرز کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور پک کرتے ہیں اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کافی سٹوڈنٹ ہمارے بھی اور آپ لوگ بھی سیگری کریں گے وہ آ کر بتاتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں پلیگ جو ہے نا وہ یہ ڈریل کر رہا تھا جو اس وقت ہیں یا انہی کی زیادہ آتی ہیں کہ میں بیٹھ آن کھلنے کے لیے یہاں سے لاتا ہوں یا وہ ٹائر رکھا ہوا ہے تو اس کے بیچ میں سے میں بال گزارتا ہوں یا وہ گزار رہے ہیں کوئی ویڈیوز آئی ہوں گی ان کی تو پلیئر جو ہے نا وہ فوراں ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہی چیز کرنے لگ جاتے ہیں تو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے میرا ایک ذاتی ایک خیال ہے اور بہت سٹرونگ ہوں میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹ شور ہوں کہ آپ کوئلی کو فالو کریں گے تو کوئلی تو آپ بن نہیں سکتے تو آپ جو خود ہیں فر ایسیمپل میں تاریخ ہارون میں کوئلی کو فالو کرنے جاتا ہوں تو کوئلی میں بن نہیں پاؤں گا اور میں خود بھی نہیں رہوں گا تاریخ ہارون بھی نہیں ہوگا اس جگہ پر تو ہوگا کیا یعنی وہاں بلکل ایک اس پیس آ جائے گی خالی جگہ رہ جائے گی تو وہ جو برینڈ بننا ہے پلیئر کو جو اس کو فالو کریں ایسی سوچ لے کر آنی ہے آپ نے کہ میں ایسا پلیئر ہوں کہ مجھے آنے والے لوگ جب وہ فالو کریں کہ میں نے اس طرح سے کھیلا اور اس طرح سے میں کامیاب ہوا تو میرے پاس جب بھی کوئی سوڑن آ کر اس طرح سے حوالہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی ایسی چیز نکال لیے کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالی نے ہر چیز سے نوازہ ہوا ہے وہی ذہن آپ کو دیا ہوا ہے وہی دل آپ کو دیا ہوا ہے اور جو کچھ آپ کے اندر ہیں وہ آپ نکال لیے رہے اس کو آپ نے سیف کیا ہوئے خزانی کی طرح جیسے کہ وہ بلکل کارون کا خزانہ اور چابیاں کھو گئیں تو وہ سامنے والے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے اس کو فالو کرنے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ جو خزانہ آپ کے اندر ہیں اس کو بروے کار لے کر رہے ہیں اس پر محنت کریں کہ آپ کا اندر کا تارک ہے نومان ہے فیصل بنے ایسا کچھ گرینڈ بنے آپ خود سے بنے تو میری ریکویسٹ سے تمام یونگسٹر سے کہ وہ یہ بلیو رکھیں کہ یہ چند لوگ جو مشہور ہو گئے انہی کو نہیں ہے مشہور ہونے کا صرف اگر ہر اس انسان کو مشہور اور معروف اور کارنامے کرنے کا اللہ تعالی نے حق بھی دیا ہے اور صلاحیت بھی دی ہے اور اس کو نوازہ ہوا ہے تو اپنے اندر وہ کرشمات ڈھونڈی ہے جو آپ کو نکال کر ایک برینڈ بنا دے اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں گا جنگ بچوں کے لیے ہے کہ آپ لائف کے اندر کسی سے امپریس نہیں ہو ٹھیک ہے آپ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں دو جملوں میں انہوں نے میری اسی لمبی بات سمجھانی پا رہا تھا دو جملوں میں ستم کرتے ہیں انہوں نے خوزن بن جائے میں نے بہت کچھ سیکھ میں آپ مجھے موقع ملا تینکیو آپ سب کا زبردست بات کی طریقہ بڑے زبردست ہم رائز کیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب ناظرین آپ لوگوں کو جانے سے پہلے آج کا سکور بتا دے چلیں ایک سو بارہ آور ہو چکے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر چودہ آور مکمل ہو چکے ہیں محمد رزوان کی جو وکٹ گزری وہ ال بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے اور بالر جو تھے وہ وہاب ریاض کی بال پر ہوئے ہیں اس طرح لیکن انہوں نے رن جو بنائے وہ چوتیس رن بنائے تھے اور بالز بھی ان کی چوتیس تھی دو انہوں نے چوکے مارے تھے محمد رزوان کے بعد دس رن بنائے انہوں نے چھ بولوں کے اوپر دیکھیں اس وقت جو رن ریٹ ان کا چل رہا ہے اس حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں کیا سیچوشن میں ایٹ ان کا آٹ پوائنٹ آٹ اشاریہ سفر سفر ان کا رن ریٹ ہے تو یہ تا میچ آپ لوگوں کے تک جو اس کی میچز کی جو ڈیٹیل تھی وہ آپ تک پہنچا رہے تھے اور اسی طرح ہم اور بھی میچز جو آگے کھیلے جائیں گے ان کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دے چلیں گے آج جو میچ ہے ملتان سلطان اور پشاور کی درمیان وہ کھیلا جا رہا ہے گل گیارہ تاریخ کو جو میچ ہوگا وہ لاہور قلندرز اور ملتان سلطان کے درمیان میچ کھیلا جائے گا لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے اور اس وقت کل ہی ہم ان لوگوں سے اپنے میزبان اور آنے والے مہمانوں سے ہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زفر عباس کو ملبن سٹوڈیوز سے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں گے جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے ہمیشہ اپنا خیال رکھیے اپنا خیال کے ساتھ ساتھ جب بھی دعاوں کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائیے ہم سب کو دعاوں میں ادھ رکھیے مجھے ملبن سٹوڈیوز سے کراچی سے نومان اور تارک کو جی تارک میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوست فیصل کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے چینل کو اور اپنے قیمتی رائے سے بھی ہمیں مستفید کیا بہت شکریہ آتے رہے گا جب جب آپ کو موقع لگے جب آپ کو ٹائم ہو ضرور آتے رہے گا بہت مزہ آ رہا آپ کے ساتھ شو کر کے تینکیو فیصل اور پیصل جب یہ بات ہو چکی ہے تارک نے کہا اور میں ابھی آپ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تارک نے اس موقع کا جناف اچھا فائدہ اٹھا بہت اچھا بولا لیکن آپ جانے سے پہلے اپنے ویوز دیجئے دو پروگرامز ہم لوگوں کے ساتھ کیے اور ہم لوگوں کو تو خیر بہت مزا آیا بہت انفرمیشن آپ سے ہم لوگوں کی شیئر بھی بہت چیزیں ہم لوگوں نے آپ سے سیکھی بھی اور بہت ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں تفادلہ ہوتا ہے انفرمیشن کا لیکن آپ کو دو دن کے پروگرامز ہم لوگوں کے ساتھ کر کے ہم لوگوں کے ساتھ رہ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے پی ایس ایل کرنچ میں رہ کے اس ٹین ڈیجیٹل کے اوپر آ کر کیسا رہ گا تھوڑا سامائے ناس جن کو بتائیے بہت زبردر صاحب کام کر رہے ہیں اور میری دوایا آپ کے ساتھ ہیں ظاہرہ ایک پرکٹ کا ایک 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 سپیدینس ہے ناری خارون نومان ایک 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 سپیدینس ہے شاہرہ اگر شیئر کریں گے تو کسی نہ کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ضرور بنیں گے شاہرہ اپنی رائے کا کوئی کے ازاد کیجئے گا اور ظاہرہ یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں انڈرسٹان کرتے ہیں دیفنیٹ بھی ہیلپنگ دیں گی ہمارے پرکیٹرز ہیں جو مشکلات سے گزریں وہ یہ بات مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں سو کنٹینیو چڑھنی آپ رکھیں اور دعائے دعائیں آپ کے ساتھ ملتی رہے گی اور چلتے جائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اب آپ بھی ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہی ہیں اور کبھی جب بھی موقع لگے گا اور جب بھی آپ کو تنگ کرنا ہوگا ہم لوگ بس ایک فون کریں گے اور پھر آپ ہمارے پروگرام میں ہوں گے تو اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان زفر عباس کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بالخصوص ان سماعتوں کا جن کی سماعتیں آپ کے قدموں کی آرٹس سننے کے لیے ہمیشہ بھی قرار رہتی ہیں اور کیونکہ وہ جو آنکھیں ہیں وہ سماعتیں ہیں وہ یقیناً آپ سے محبت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ مستقل ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور پھر اس میں سب سے زیادہ حق جو ہے آپ کے والدین کا ہوتا ہے آپ کی گھر والوں کا ہوتا ہے اللہ حافظ ای امان اللہ و امان ایک خدا موسیقی